نمسکار ایبی پی نیوز پر حاضروں میں رومانہ عسان خان آگے کا ایجنڈا دیکھ رہاں کیج ریوال جیل کے بھی تر میں لیکن شراب گھوٹالے میں ہی گرفتار ہوئے ان کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ایک عام آدمی پارٹی کے راج سب حسان صد سنجے سنگھ آج رہائی سنجے سنگھ کی ہو سکتی ہے اس وقت کی بڑی خبر یہ کہ کل سپرم کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد آج سنجے سنگھ کی رہائی ہو سکتی ہے سنجے سنگھ بھرتی ہیں آج راؤز ایونیو کوٹ تیہ کرے گا بیل کی شرطیں بیل کی شرطیں تیہ ہونے کے بعد بونڈ بھرا جائے گا اور پھر ریلیز آرڈر کے بعد بہت ممکن آج ہی رہا ہو جائیں سنجے سنگھ سنجے سنگھ کی پتنی ہے انیتا سنگھ اے بی پی نیو سمباداتا احمد بلال ان سے خاص باتچیت کی ہے سب سے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لئے موجود ہے سنجے سنگھ کی پتنی انیتا سنگھ جی انیتا جی چھے مہینے کا وقت اب آخرکار سنجے سنگھ جو ہے وہ زمانت پر رہا ہو رہے ہیں کتنی راحت دینے والی خبر ہے یہ دیکھیں نیا پالکہ کا میں سواگت کرتی ہوں کنوں نے چھے مہینے بعد سنجے جی کو راحت دی ہے اور یہ لڑائی بہت لمبی ہے مجھے لگتا ہے کہ جب تک اربین جی منیج جی ستین جین جی باہر نہیں آ جاتے تو یہ خوشی ہمارے لئے بھی ادھوری ہے جس دن لوگ آ جائیں گے ہم لوگ سب لوگ ایک ساتھ مل کے کرتاؤں کے ساتھ اور سب یہ خوشی منا سکتے ہیں مشکلوں کے گھنی بادل جو تھے وہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ تھوڑے سے چھٹے ہیں کیونکہ جو آمادی پارٹی کی جو فرسٹ لائن آف لیڈرشپ تھی اربین کے جریوال ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ جیل کے سلاکوں کے پیچھے گئے ہیں اس سے پہلے منی سے سو دیا ساتھی اندر جین سنجے سنگھ بھی چلے گئے تھے لیکن سنجے سنگھ کا زمانت پر یہاں کیا تھوڑا سا خوشی کے بادل جو ہے وہ دے رہے ہیں وہ خوشی تب ہی ہوگی جب ہمارے تینوں بھائی آ جائیں گے کیونکہ ابھی خوشی جاہر ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بڑے بھائی اربین جی ہیں سنجے جی جب گرفتار ہوئے تھے تو ایک بڑے بھائی ہونے کے ناتے انہوں نے پورا سپورٹ کیا پریوار کا بھی دھیار رکھا اور بیچ بیچ میں وہ حال چال پوچھتے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے لئے خوشی ابھی ادھوری ہے تو کیا ایسے میں جب سنجے سنگھ جب رہا ہوں گے تو پھر کیا ان کا پلان رہے گا کیا اربین کے جریوال کے پریوار کو سانت منہ بڑھانے کے لیے کیا ان سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں ان کا روٹ کیا رہے گا ابھی یہاں سے جب ڈسچارج ہوں گے تو تیہار جائیں گے ابھی تھوڑا سا بھی مجھے جو سوچنا ملی ہے تو ہم دونوں لوگ سنیتا بھاوی سے بھی ملیں گے پھر پارٹی آفیس جائیں گے اور مندر درسن بھی کریں گے سیما بھاوی سے بھی ملنے جائیں گے آج ہم لوگ کا پورا یہی کارکرم رہے گا تو یہ ہے سنیتا آنیتا سنگھ جی جن کا صاف طور پر کہنا ہے کی بہت ہی خوشی اور راحت کی بات ہے کہ آخر کار سنجا سنگھ کو چھے مہینے کے بعد زمانت مل رہی ہے کیمرا پسند ستندر کے ساتھ احمد بلال ای بی بی نیوز دلی آئیے سیدھے آپ کو گراؤنڈ پر لے کر چلتے ہیں ہمارے رپورٹرز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دلی کے آئی لبی ایس اسپتال سے احمد بلال آماد بی پارٹی کے دفتر سے دیپک راوت اور دلی کے راوز ایونیو کورٹ سے منوش ورما اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے منوش کے پاس آپ کو لے کر چلیں گے اور منوش سے جانیں گے کہ آئی لبی ایس اسپتال سے سیدھے یہیں راوز ایونیو کورٹ آئیں گے اور یہاں پر جو زمانت اس کی شرطیں تے ہوں گی اسی کے بعد رہائی کی پرکریہ آگے بڑھے گی منوش نہیں دیکھیں رومانہ میں درشکوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سنجا سنگھ جو ہیں راوز ایونیو کورٹ سے سیدھا تیہار جیل چلے جائیں گے اور راوز ایونیو کورٹ کے اندر سنجا سنگھ کے جو وکیل ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے جس طریقے سے کل سنجا سنگھ کو بیل دے دی تھی اور اس میں یہ کہا تھا کہ جو لور کورٹ ہے جو راوز ایونیو کورٹ ہے وہ کنڈیشن تیک کرے گی کن کنڈیشن پر ان کو بیل دی جائے گی تو جو مانا جا رہا ہے کہ اب سے تھوڑی دیر بعد جو سنوائی ہے وہ پر شروع ہونے والی ہے یعنی کہ سنجا سنگھ کے جو وکیل ہے وہ یہاں پر پہنچیں گے اور اس کے بعد کنڈیشنل جو بیل ہے وہ ان کو دی جائے گی یعنی کہ جو مچلکہ ان کو بھرنا ہوگا وہ یہی پر بھرا جائے گا اس کے علاوہ جو کنڈیشن رکھی جاتی ہیں جیسے بھی عام آروپیوں کو کنڈیشن دی جاتی ہیں کہ وہ ویدیش نہیں جائیں گے اپنا پاسپورٹ جمع کریں گے میڈیا سے کوئی باتچیت نہیں کریں گے تو کنڈیشنز تیہ کی جائیں گے اس کے بعد ایک ریلیزنگ آرڈر نکلے گا یعنی کہ اس سے پروانہ کہا جاتا ہے وہ پروانہ تیہار جیل پہنچے گا اس کے بعد تیہار جیل میں رہائی کی پرکریہ شروع ہوں گی جو سوتر ہمیں بتا رہے ہیں کہ تیہار جیل میں جو رہائی ہوتی ہیں وہ شام کے وقتی ہوتی ہے تو جو جانکاری مل رہے ہیں ابھی اس کے مطابق شام ہو سکتی ہے سنجیل سنگھ کو تیہار جیل سے باہر آنے میں اگر سمیہ سے یہاں سے ریلیزنگ آرڈر نکل جاتا ہے پروانہ نکل کر کے تیہار جیل پہنچ جاتا ہے تو شام تک سنجیل سنگھ تیہار جیل سے باہر آ سکتے ہیں منوج آپ رہی ہے ہمارے ساتھ تو منوج نے وستار سے بتایا کس طریقے سے یہ پرکریہ آگے بڑھے گی سنجیل سنگھ کے وکیل راوز ایوینیو کورٹ میں وہاں پر جو زمانت کی شرطیں ہیں وہ تیہ کی جائیں گی اور پھر راوز ایوینیو کورٹ سے ہی وہ پروانہ جس کا ذکر منوج کر رہتے وہ پہنچے گا تیہار جیل اور شام ہوتے ہوتے مانا یہ جا رہا ہے کہ سنجیل سنگھ تیہار سے باہر آ پائیں گے